السلام علیکم جی کیا آجا ہے سب دوستوں کا امیدہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ویڈیو اس متعلق ہے اس بارے میں ہے کہ بھئی فریشر بندے کو جوب کیسے ملے گی میں بھی دبائی آیا تھا کچھ مہینے پہلے میں بھی فریشر تھا میں تو پہلے کبھی کوئی کام کیا بھی نہیں جوب کی بھی نہیں اور الحمدللہ شکر اللہ کا جوب مل گئی ہے تو جو لوگ پہلے دبائی آ رہے ہیں اور ان کو ایکسپیئیئنس ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے ان کو جوب کیسے ملے گی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیل سے سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ ایسا آپ کیا کریں کہ جو نیا بندہ آ رہا ہے اس کو جوب کیسے ملے گی وہ کہاں جائے کیسے اپلائے کرے کیا طریقے کا رہے سب وہ سب آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جیو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسی بات ہے جو بندہ ہے پہلی دفعہ دبائی آ رہا ہے فریشر بندہ آ رہا ہے جو پہلی دفعہ دبائی آ رہا ہے اس کو اب آتے ساتھ ہی کوئی اتنی اچھی جوب نہیں ملے گی مل بھی سکتی ہے کافی چانس ہے لیکن بہت اچھا چانس ہے ایٹی پرسنٹ کے بھئی اس کو مطلب جو وہ سوچ کے آ رہا ہے کہ یار میں نے یہ جوب کرنی ہے ہو سکتے ہیں اس کو وہ جوب نہ ملے ٹھیک ہے تو جیو نیا بندہ آ رہا ہے میرا اس کو یہی مشورہ ہے کہ بھئی جب بھی آپ دبائی آو سٹارٹ میں جو شروع میں آپ کو کچھ بھی ملے کر لو آپ نے کوئی ساری زندگی صدا بار وہ نہیں کرتے رہا نا ٹھیک ہے کچھ ٹائم آپ وہ کرو چار پانچ چھے مہینے آپ وہ جو کام ہے وہ کرو اس کے بعد آپ تب تک آپ کو ایکسپیڈینس ہو جائے گا اس کے بعد آپ جوب چینج کر سکتے ہو لیکن آتے ساتھ ہی نہیں ملتی ٹھیک ہے بہت کسی یہ قسمت اچھی ہو تو مل بھی جاتی ہے لیکن زیادہ در پرسنٹ یہی چانس ہوتا ہے کہ نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے فورٹ گیمپل بندہ نے مائنڈ میں سوچا ہوتا ہے کہ میں دبائی جاؤں گا یہ منجمنٹ کا کام ہے یا یہ آفیس وال کا ہے بڑا اچھا کام ہے یہ میں نے کرنا ہے جب وہ آئے گا ہوسٹ اس کو نہ ملے تو بات صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہو سٹارٹ میں اٹکنے کے لیے فسنے کے لیے یہاں پہ سروائف کرنے کے لیے ٹھیک ہے جس کو کہتا ہے کہ بس اٹکنے کے لیے کچھ بھی کر لو ٹھیک ہے بعد میں آپ پانچ سے مہینے بعد جوب چینج کرو تب تک آپ کو ایکسپیڈینس بھی ہو جائے گا آپ کو یہاں کے محول کا پتہ چل جائے گا بھئی یہاں پہ کیا چل رہا ہے کیا چیزوں کی ڈیمانڈ ہے کیا کرنا چاہیے تب تک آپ کو کسی کو آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا جب آپ پانچ سے مہینے یہاں پہ کوئی بھی جوب کر لوگے اس کے بعد آپ کو خود سارے راستے نظر آ جائیں گے بہت آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے بس شروع میں جو ہے تھوڑا بس اٹکنا مشکل ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بس اٹک جاؤ شروع میں اگر آپ نے کوئی بھی کام کر لیا اٹکے کہیں نہ کہیں کام میں فس گئے ٹھیک ہے تو بھئی پانچ سے مہینے کرو تو اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا کام اگر مرضی کا نئی بھی ملتا تو جو آپ پہلا کام کرے اس سے اچھا آپ کو ملے گا پھر سیڑری بھی اچھی ہوگی اور بھی اچھا ہوگا پھر جو دوسرے کام بھی آپ لوگوں کے وہ آپ ایک سال کرو آٹھ مہینے کرو دس مہینے کرو اس سے اچھا کوئی ملتا ریزائن کرو آگے چلے جو یہ تطریقے کا تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں جوب کیسے ملے گی بات میں یہ ہے کہ ہمیں جوب کیسے ملے گی ہم فرس ٹائم دوبئی آ رہے ہیں پہنس دفعہ دوبئی آ رہے ہیں پہلا سب سے پہلی بیری بات یہ ہے کہ جوب بندہ فریشر آتا ہے نا اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کی جوبز مل سکتی ہیں ٹھیک ہے اگر تو کوئی مطلب بندہ ہے جس کو تھوڑی بہت لکھنا پڑنا آتا ہے انگلیش وغیر آتی ہے بہت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہائی لیول انگلیش بیسک انگلیش آتی ہے نورمل سی ٹھیک ہے بلکل جو نورمل سی جو بچوں والی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو مل سکتی ہے اس کو جو مل سکتی ہے کسی مطلب یہاں پہ جو گروس سٹور کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو مطلب لڑکا سیلسمنٹ کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے وہ جو مل سکتی ہے یہاں پہ جو مارکٹ ہوتی ہیں شوپنگ مال ہوتی ہیں شوپنگ مال پہ تو خیر بہت کم جو ملتی ہے ٹھیک ہے وہ بہت کم چانس ہوتے ہیں تو وہ تو آپ چھوڑ دو یہ چھوٹے چھوٹے گروسریز ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے مطلب مارکٹس ٹائپ ہوتی ہیں جہاں سے ڈیلی یوز کی ہر چیز ملتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہوتل لائن فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہو تو ہوتل لائن فیلڈ بھی ایک کچھی فیلڈ ہے اس میں گروہ تھا آپ کی اچھی ہوگی آپ کو کافی ایکسپیرینس ہوگا اور آپ جب کسی ایک کچھے ہوت مل سکتی ہے بھئی آپ کو یہ جو مل سکتی ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ لو کہ آپ کو جو مل جائے گی ہاؤسکیپنگ کی جو مل جائے گی یہاں پہ لڑکے کرتے ہیں یہاں پہ چھے چھے مہینے یہاں پہ ہاؤسکیپنگ کی جو کرتے ہیں اور دب جوسرے ہوتل اس سے اچھے ہوتل میں موو ہوتے ہیں وہاں پہ بھئی ان کی سیلری بھی طرح مطلب 50% اور بڑھ جاتی ہے کافی بینفرس پر بڑھ جاتے ہیں اس طرح بندہ اسے اسے گروہ کر جاتا ہے ہاؤسکیپن ہم چھوڑو ڈیلائن کرو دوسرے ہوتل میں جاؤ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ انٹرینشپ پہ کام کیا ہوگا آپ کو چھے سال مہینوں کا ایکسپیئنس ہوگا دوسرے ہوتل میں جاؤ گے آپ کی سیلیوز سے بھی اچھی ہوگی اور آپ کو فل ٹائم ہائٹ کریں گے تو یہ سین ہوتا ایسا کیونکہ ہوتل لائن کی جو فیلڈ ہے نا اس میں آپ کو ہاؤسکیپنگ اور ایف این بی ایف این بی ہاؤسکیپنگ آپ کو بتا ہے گیس کا جانا ہوتا ہے ٹرولی پکڑے اس کا روم سون ساف کرنا ہوتا ہے یہ سیلی ساف بات ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں کیونکہ ہوتل میں جو باکی ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سپینئنس چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک ہوتا ہے بیل بوائے بیل بوائے کام تو بھئی کسمت والا کو ملتا ہے اور یہ آپ کو بھی مل سکتے ہیں آپ ہوتل کے اندر کوئی بھی جو مطلب کسی بھی آپ ایزا ہاؤسکیپنگ میں کر رہے ہو آپ چھے سات مہینے کرو آپ وہاں پہ کروس ٹریننگ کرو بیل بوائے کے اندر ایک مہینے کے ٹریننگ ہوتی ہے پھر اگر کروس ٹریننگ آپ نے کمپلیٹ کر لی اگر بیل بوائے کے اندر ان کو بندہ چاہیے جگہ ہوگا تو آپ کو ہاؤسکیپنگ کے ڈپارٹمنٹ سے وہ بیل بوائے میں شفت کر دیں گے ایزا فل ٹائم تو وہ بھئی آپ کے وارنے آ رہے اس کے بعد جی ایک اپشن یہ ہے کہ آپ کو میں سیدھی بات بتاؤں اگر آپ کو کوئی بھی کام نہیں مل رہا آپ کو کوئی بھی جوب نہیں مل رہی یا پہ کارل سینٹر میں جوب بہت ایزی نہیں مل جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی وہ ویزا نہیں دیتے ٹھیک ہے ابھی ایک میرا دوست تھا اس کو دو مطلب ہفتے پہلے ڈیٹھو دوستے پہلے وہ کارل سینٹر پہ گئے وہاں پہ اس نے انٹریوکڑا دیا ہے تو جوب ہی ہے وہاں پہ فریشر طرح سے پہلے کہ بھی کارل سینٹر میں کام کیا بھی نہیں تھا ٹھیک ہے وہاں پہ وہ ہو گیا ہے کارل سینٹر میں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بھئی وہ ویزا پہ نہیں دیتے رون میں نہیں دیتے کوئی بہت اچھا کارل سینٹر ہے تو وہ آپ کو ویزا لگا دے گا لیکن یہ آپ نے تب کرنا ہے جب بھئی آپ کو کوئی بھی جوب نہ مل رہی ہو کوئی بھی کام نہ مل رہا ہو ٹھیک ہے آپ کے ویجے کے دن کم رہ گئے ہوں اب کارل سینٹر موک کرو کسی سے پوچھو بھئی کارل سینٹر ہے یہاں پر آپ کو کوئی دوست ہے اس کو کوکیار کارل سینٹر ہوگا مطلب مجھے لگوا دو جو بھی ہے وقتی طور پر رہی بات ہے نا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہے اب وہ وہاں پر لگا ہے ٹھیک ہے پھر بھی مطلب اس کے بجتیں ہیں ٹھیک ٹاک پیسے ٹھیک ہے بائی سو دلم اس کی سیلری ہے ٹھیک ہے دو مہینے بعد اس کا جب وزید ختم ہوگا پھر وہ وزید دو مہینے کا اور لگائے گا ٹھیک ہے ساتھ اس کا روم کا جو روم ہے جہاں پر وہ رہتا ہے وہ بھی اس کا اپنا ہے اس کو بس کارل سینٹر والے کے دیتے ہیں ٹین ٹین پر کھانا ایک مہینے کا آپ لگا لو اس کا پانسو وزید کا سائیڈ پر کر دو ٹھیک ہے تین سو ساڑھے تین سو اس کا روم کا کر دو تو اس کو سو دو سو اپنا خرچہ پانی پر کر دے اس کو بڑا تینا سو دلم پھر بھی بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو نہ ہونے سے بہتر ہے کیونکہ یہاں پر اس کو کوئی اور کام ملنی رہا تھا ٹھیک ہے تو یہی اس نے سوچا کہ بھئی کوئی اور ابھی نہیں مل رہا تو کول سینٹر پر جاتے ہیں چلو کچھ پیسے تو بچیں گے نا ٹھیک ہے وزید میرا دو مہینے کا میں اور لگو آ لوں گا میرا روم کا خرچہ بھی نکلے گا اور اس کے علاوہ مجھے بڑا تینا سو دلم بچ بھی جائیں گے ٹھیک ہے وہ ایک مہینہ کرے گا دو کرے گا تین کرے گا چار کرے گا جب تک اس کو آگے کوئی اور جوب نہیں ملتی جب تک اس کو آگے کوئی اور جوب ملے گی کال سینٹر سے وہ چھوڑے گا اسی دن اسی ٹائم چھوڑے گا جتنا دن اس نے کام کیا ہوگا اس کے پیسے لے گا کال سینٹر سے چھوڑے گا جہاں پر اس سیلری کم ہے اس میں مطلب کام بہت زیادہ ہے مہنتہ یہ ہے وہ ایک رفعہ اٹک کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پانچے مہینے اوکھے سوکھے ہو کے کسی طرح بھی گزار لیا بھئی اس کے بعد آپ کے لئے بہت آسانی ہے ٹھیک ہے کام تو یہاں پر کرنا پڑتا نا یہاں پر کام کرنے آئے ہیں ہر بندے کو کام تو کرنا پڑتا لیکن شروع میں آپ کسی بھی کام ہے اٹک جو پانچے مہینے گزارو اس کے بعد بھئی آپ کو خود سمجھ آجائے گی آپ کے لئے خود راستہ نک کام چڑھو آگے جو پھاسل کریں اس کے بعد میں آپ کو میشہ بتاتا ہوں کہ سی وی آپ نے بہت اچھی بنا کر لانی ہے سی وی ایسی بنا کر لانی ہے کہ آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا وہ آپ کی سی وی دیکھا ہے وہ کال کریں انٹرویو کے لئے ٹھیک ہے سلیکٹ کرنا نہ کرنا بہت کی بات ہے لیکن بھئی اگر آپ انٹرویو دینے کے لئے ہی جا رہے تو بڑی بات ہے اور اس کے بعد آپ کو میں سکتری بات بتاتا چلوں کہ جو بندہ فریشر ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آتا ہے یہ جو لنکڈین وی سب بنا ہونا ہے یہ بنا ہونا ہے تھوڑا ایکسپیرینس بندے کے لئے جس کو ایکسپیرینس ہے وہ وہاں پہ پہ پلائے کرتا ہے وہ دیکھتا ہے جو اس کو پتا ہوتا ہے کیا مارکٹ کا طریقہ ہے اس کو جو مل بھی جاتی ہے اور اگر لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے نے دبائی میں اتنیر کام کی ہے تو فریشر کو یہ لنکڈین ویب سائٹ پہ مل بھی جاتی ہے لیکن بہت کام ملتی ہے ٹھیک ہے ان کو خود ہی باہر ادھو دور جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے س نومبر میں آجو اکٹوبر میں آجو دسمبر میں آجو جنوری میں آجو سیوی صاحب ادھر ادھر لے کے جاؤ جس آپ کے مائنڈ بنا لو کہ یا میں نے یہ کام ٹھونڈنا ہے یا دو تین دو کام اپنے مائنڈ میں رکھ لو ان دو کی سیویاں بناو ادھر ادھر جاؤ ٹھیک ہے سیویاں ڈروپ کرو پوچھو یہ ہے وہ ہے ایک تو حل یہ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کافی چانس ہے کہ مل جائیں گے نہیں دوسری بات ہے بھائی کوئی نہ کوئی بندہ تلاش کرو کوئی اپنا ریلیٹ ٹھیک ہے تو تھوڑے دیر کام کرو اس کے بعد انشاءاللہ پانچے مہنے گزارو گے ایکسپیرینس ہو جائے گا پھر جو مردی کام کرتے لو یہ سیمبر سی بات ہے فریشن کا کام ملنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کام اس کو تب نہیں ملتا جب وہ سوچتا کہ یار میں نے یہ کام نہیں کرنا مجھے کوئی اور کام ملے جس میں میں سکون سے بیٹھوں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہرے باپ آتے ہو آپ چھوڑ دو کہ بھائی یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا جو کرنے کو ملتا ہے شروع میں کر لو اس کے بعد شروع میں اگر آپ نے کر لیا بعد میں آپ کے لئے سانی ہوگی شروع میں آپ نخرے کرو گے ٹھیک ہے میرے کو نہیں ہوندھا ہے ٹھیک ہے میں نہیں کر سکت نخرے کرو گے تو بھائی پھر آپ ٹکٹ واپسی کی آپ ہی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ بیٹھو گے واپس اپنا بوری بیسرہ پکڑے گھر چلے جاؤ گے ٹھیک ہے تو بات آپ کو مشروع دے رہا ہوں شروع میں کچھ بھی کر ٹھیک ہے ہو سکتے آپ کو آپ کی قسمت اچھی ہو اللہ آپ کا ساتھ دے مدد کرے ٹھیک ہے آپ کو اچھی جو مل جائے آپ کے لنک ہے تو آپ کو اچھی جو مل سکتی ہے لیکن جو اگر آپ کے لنک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ جو بھی آپ کو کام ملتا ہے وقتی طور پر پھاس جاؤ ٹھیک ہے نہیں کوئی کام ملتا ہے کوئل سنٹر پر جاؤ وہاں پر رو آپ کو بڑا چنا سو بچے گئے مہینے کا اپنا ویجرے گار چیز کا خرچہ پانی نکال گئے کام تھوڑی ہے ٹھیک ہے ایک مہینہ کرو دو مہینہ کرو تین مہینہ کرو جب تک آ کے جوب نہیں ملتی جب آگے جوب ملی وہاں پر انٹریو دیا آپ سلیکٹ ہوئے کارل سنٹر سے چھوڑا وہاں پر جا کے جوب پر لگے سمپل اور صاف سیدھی بات ہے کوئی سمیتر کوئی لمبی روکیٹ سائنس نہیں ہے آپ کو میں نے احسان لفظوں میں بتا دی ہے ٹھیک ہے یہ رستہ بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کافی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس لئے باتیں تو انسان کرنے کو آئے تو لاک ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ ویڈیو میں تو سب باتیں نہیں ہو سکتی تو کچھ آپ کے مرنے میں سوال ہے کچھ بھی ہے تو ڈاؤٹ ہے کچھ بھی ہے کمینٹ کریں اس کا میں جواب دوں گا اور ملتے ہیں انگل ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ